بھیل سینہ سنگٹھن نے کرانتی کاری چندو شکر آزاد کے سممان میں جنگی دھرنا پردرشن کیا دوشی عدی کاری اور ٹھیکے دار کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی مانگ کی بھابرا بھیل سینہ سنگٹھن نے چندو شکر آزاد نگر میں آج جنگی پردرشن کیا معاملہ کچھ یہ تھا کہ چندو شکر آزاد اسمارک میدان پر نیچی ٹھیکے دار کے دوانا نرمان سامگری رکھ کر میدان کو شتیق رست کر دیا گیا جس کے بعد آگرشید بھیل سینہ سنگٹھن سپریم و شنکر بامنیا اپنے سمرتھکوں کے ساتھ چندو شکر آزاد نگر پہنچے اور اسمارک میدان پر شہید چندو شکر آزاد کی مورتی پر دو دور جل سے ابھی شکر اپنا ویروت درج کر آیا جس کے بعد بھیل سینہ سنگٹھن کے صدر سے ریلی کے روپ میں پیدل چل کر ایس ڈی ایم کاریلے پہنچے جہاں پر مکھی مدری کے نام ایس ڈی ایم کرن آنجنہ کو گیا پن سوپا شہید چندو شکر آزاد اسمارک میدان پر لاپروہ پرشاسن نے اپنی مرضی سے اسے ایک نیچی ٹھیکے دار کو نرمان سامگری رکھنے کے لئے اسطحان دے دیا جس کے بعد بھیل سینہ سنگٹھن نے ویروت درج کروا کر پردرشن کیا پردرشن کے دوران بھیل سینہ سنگٹھن کے کاری کرتاؤں نے پہلے تو شہید چندو شکر آزاد کی پرتیما پر دودھ اور جل سے بھی شیک کیا اور پوشپان جلی ارپیت کی اس کے بعد ریلی کے روپ میں سمارک میدان سے ایس ڈی ایم کاریلے تک مہوچے بیٹے سمیں سے دیکھا جا رہا ہے کہ شاسکی ادھیکاریوں کی میلی بھگت کی چلتے شاسکی چل اچل سمپتیوں کا دروپیوگ نیتا ہوگا ٹھیکے دوارو دوارا کیا جاتا رہا ہے یہاں بھی بھی سینہ سنگٹھن کا نگر پریشت کی ادھیکاری ورکرمچاریوں پر آروپ ہے کہ انہیں کی میلی بھگت کے چلتے ٹھیکے دار نے آزاد میدان کا دروپیوگ کر اسے کشتی کرست کیا ہے اب آگے دیکھنا ہوگا کہ جلہ پرشاہ سنگٹھن نگر پریشت چندو شکر آزاد نگر کے گیر جمہدار کرمچاری اور ادھیکاریوں پر کاریوہی کرتا ہے یا نہیں بھابرہ سے دلی پامنیا آزاد کی پرتیمہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور تمام راجنے تک دل ہو یا کوئی سماجک مومن والے ہو جو بھی ہو پنی تیتھی ہو جنم تیتھی ہو سب لوگ سدھان جل دینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں ایسا ایک جو گراؤن بنا ہوا یہاں پر ساش کی بھومی ہے لیکن جو کچھ ٹھیکے دار ہے یا یہاں پر ان کو ساماغری رکھنے کے لیے جو گٹی سیمیٹ ان کے گاڑی ڈمپر اور وہ گراؤن دیکھا کس پرکار اس کی استطیق ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے کہ کوئی بھیس کا تبیلہ تو ہم لوگ نے یہی سوچا کہ سارے سماج کے لوگ اکیتریت ہو کر ہم نے پہلے تو یہاں کے پرساشن کو بھی آپ لوگوں کے مادھیام سے چیتایا کہ ہم لوگوں کل یہاں پر آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک ہی رات و رات یہاں پر پوری سفائی کروا دی تو میں ساشن اور پرساشن سے یہی کہنا چاہتا ہوں کیا جو دیش کی آجادی کے لیے اتنی بڑی بھومی کا نبھائی اور سارے سبھی لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے پرانڈ نیچھاور کر دیے اور آج ان کی پرثیما کے سامنے اس پرکار کے جو ٹھیکے دار جو مافیا ہے وہ لوگ گٹی سیمنٹ اور کچرا کر رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نے آ رہا کہ ساشن اور پرساشن کیا کر رہا ہے اور یہاں کے جنپرتنیدی ہو یا وپچ میں بیٹھے ہو یا پکچ میں ان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا چندرسکھا راجاد جی کی آپ کو کب یاد آتی ہے جب آپ کو واہواہی لوٹنا فوٹو سیشن کرونا ہو یا کچھ کرنا ہو آپ کو اتنے دینوں سے یہاں پر جو اس پرکار کی سماگری پڑی ہوئی تھی یا جو بھی یہاں پر جس تھکے دار نے جو رکھا ہوا تھا سماگری کون سے آدھیکاری نے یہاں پر سامان رکھوا یا کس نے پرمیشن دی یہ ابھی تک اس پر کسی بھی راجنی تک دل ہو یا کسی نے ابھی تک اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کی کی نا جواب دیا لیکن ہم لوگوں نے ہمارے سنگٹن کے مادیم سے ہم لوگوں نے کل پریس واردہ کے مادیم شواز اٹھائی ایسے تابہ توڑ میں ساسن نے ان کو ٹھیکے داروں کو فٹ کر لگے گی پتہ نہیں کیا ہوا تو آج رات سے دن میں صبح تک سفائی کروا دی تو میں ایسے لوگوں پہ گھور نندہ کرتا ہوں اور کٹھور سے کٹھور تتکال ان ٹھیکے داروں پہ کاروائی کرے اس کا لائسنس نیرست کرے اور یہاں پہ نگرپالی کا میں جو سی امو ہیں اس کو تتکال برخاص کیا جائے اور ان پہ ایک سن لے کر اس پہ جاج کرا جائے کہ وہ کس کارن اور کون سے ماملے تھے جو ایسے لوگوں کو یہاں پر پنپری ہیں اور کون ان کو سرائی دے رہا ہے ساسن پرساسن سرائی دے رہے کی سرکار دے رہے کی بھی پچھ دے رہا ہے یہ ہم لوگوں کی مانگیا سر آج بھیلچانہ سنگٹھن نے ایک آویدن دیا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ نگرپالی کا سی امو کے دوارہ آنا دکرت روپ سے کسی ٹھیکے دار کو آجار ادھیان جہاں پر چندچکہ راجات کی مورتی ستھاپید ہے وہ گراؤنڈ کرائے پر دیا ہے یا بینا پرمیشن کے یا پرمیشن کے کسی بھی طرح سے ریکن آپ نے اویدھانک طریقے سے دیا یہ آروپ ہے بھیلچانہ سنگٹھن کا کیا کہنا چاہیں گے سر نگر میں جہاں روڈ بڑھنا ہے نئے بجار میں مین بجار میں وہاں پر ٹھیکے دار پاس زمین نہیں ہونے کہ اس نے آویدن دیا کہ میرے کو مرٹیل یہاں رکھنے کے لیے ٹانوال کے اندر رکھنے کا اس نے آویدن دیا تھا بھیلچانہ سنگٹھن کے جو لوگ آئے تھے ان کی یہ مانگ تھی کہ آزاد میدان جو آزاد سمارک کے پاس ہے وہاں پر کسی پھیکے دار دوارا سامانٹ دیا گیا تھا کنسٹرکشن مٹیریل تو ان کی مانگ یہ تھی کہ جو دوشی اس پر کاروائی کی جائے اس سمبندر میں کالیکٹر مہتر سے چچا کی جائے گی اور اس پر ساتھی فائل مغوای جا رہی ہے جو بھی دوشی ہوگا اس پر آگے کاروائی کی جائے گی یہ ابھی کلیر نہیں یہ ریکارڈ مغوایا گیا پریشت سے پریشت کے انڈر میں ہی آتی ہے یہ پروپٹی تو ان سے ریکارڈ مغوایں گے تب ہی کچھ پشت ہو پائے گا یہ دیکھنا پڑے گا کیسا کیا بنتا ہے اس میں مہتر میں ماملہ انومتی تھی یا نہیں ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کرایے پر دیئے یہ تھوڑا کلیر ہوگا اس کے بعد ہی اس میں کچھ کر پائے گا اس میں پرانہ بھی دکھا لیں گے کب کیا ہوا ہے اس کو بیسے کہ ہم لوگ کارکرم بگرہ کی لیے دیتے رہتے ہیں پریشت دیتی ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کبھی پہلے ہوا ہے کیا